پاکستان کو اب ہائیوے سے اس کے ہر حملے کا قرارہ جواب ملنے والا ہے دشمن کو ایکسپیس میں سے اسی کی ماند میں گھوز کر مار گرائے جائے گا کیونکہ ہندوستان نے آج اپنا آپریشن 006 پورا کر لیا ہے جی آئی اوپریشن لڑاکو ویماروں کے ہائیوے پر لانڈنگ کا تھا ہندوستان کے فائٹر پلین نے ہائیوے پر حیرت انکیز لانڈنگ کی دیکھیں رپورٹ یہ پہلی لانڈنگ یہ دوسری لانڈنگ دیسری لانڈنگ چوتھی لانڈنگ پانچمی لانڈنگ اور یہ چھٹی لانڈنگ آئی اوپریشن فائٹر جیٹ کی یہ لانڈنگ جنگ کی تیاری ہے دوشمن اب ہندوستان کی طرف آنکھ اٹھانے کی بھی ہمت نہیں کر سکتا بارڈر پر مات کھا جگا پاکستان اب ہائیوے سے ہی ہارے گا آگرہ لکھناو ایکسپریس وے پر ہندوستان کے میراز اور سکوئی بیمانوں نے لانڈنگ کی تو پوری دنیا تک تکی لگائے دیکھتی رہے گا ہندوستان کی اس لانڈنگ سے پاکستان کو سال 1922 میں ہوئی جنگ دے بورے سب نے بھی آ رہے ہوں گے کیسے یہ آگے بتائیں گے لیکن پہلے بیمانوں کی ہائیوے پر پوری لانڈنگ دیکھیں گر جہاں کرتا ہوا جو بیمان آزمان سے ہائیوے کی طرف پر رہا ہے وہ میراز ہے یہ آگرہ لکھناو ایکسپریس وے پر فائٹر جیٹ کی پہلی لانڈنگ ہے جس وقت بیمانوں کی ہائیوے پر لانڈنگ ہوئی انڈیا نیوز سموات دادا پولکٹ ناغر وہیں موجود تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مراز 2000 کی جس وقت یہ ہائیوے پر تھا اور پہلی بار جب اس کا پورا ایکسپریس وے ہے اس پر اتارا گیا اس سے پہلے یمنا ایکسپریس وے پر میراز کو اتارا گیا تھا اس وقت کی تصویریں بھی آپ نے دیکھی تھی اور یہ وہ پہلی تصویریں جب آگرہ اور جو لکھناو ایکسپریس وے ہے اس پر میراز کو اتارا گیا قریب 6000 کلومیٹر تتی گھنٹے کی رفتار سے ہائیوے پر لینڈ کرتا ہوا یہ بھی میراز بیمان ہے اس فائٹر پلین کی آواز پاکستان کی دھرکن تیز کر دیکھیں لڑاکو بیمان اتر رہا تھا اس سے ہلکا سا کائر کا تچ کیا اور تیز آواز کے ساتھ اس ہائیوے کو چھوڑ دیا ہلکا سا تچ کیا حالکہ اسے اونے کے لیے قریب تین کلومیٹر رنوے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے بعد چاروں طرف تیز آواز اور صرف دھولی دھولتی اس ہائیوے پر بیمانوں کی لینڈنگ کے لیے قریب تین کلومیٹر لنبار رنوے بنایا گیا یہ دوسرا موقع ہے جب ہائیوے پر پلین لینڈ کر آئے گیا کیا نظارہ تھا اس وقت جب آگرہ اور لکنو ایکسپریس وے پر میراز 2000 کو اتارا گیا آپ آواز سن سکتے ہیں بہت تیز آواز اس وقت آ رہی تھی اور تمام لوگ میں آپ کو اس سمعے کا درشن دکھانا چاہتا ہوا کہ کس طریقے سے سبھی لوگ یہاں موجود تھے ایکسپریس وے کے آس پاس یہ آوازیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور سامنے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کیمرے کی دشتری سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے کرتب دکھاتا ہوا میراز 2000 اور آس پاس اسی طریقے کے کرتب پہلے دکھائے گئے اور اس کے بعد میں جو ایکسپریس وے تھا جو آگرہ لکنو کا ایکسپریس وے تھا اس کی طرف یہ بڑھتے ہوئے تھے میراز 2000 ویمانوں کے بعد باری آئیس سکھوئی ویمانوں کی یعنی وائیو سینہ کے سب سے بھروسے مند فائٹر جنز تین سکھوئی ویمانوں نے سب سے پہلے آسمان میں فائی پاس کیا اور اس کے بعد آئی وے پر لینڈنگ آگرہ لکنو کا ایکسپریس وے پر پہلے سکھوئی ویمان کے لینڈنگ نہیں ہو سا دیکھئے یہ ویمان لو وار شوٹ کرتا ہوا آسمان کی طرف اڑ گیا اب آپ سوچ رہے ہوں گے آخر ایسا کیوں تو ذرا تصویر دھیان سے دیکھئے جب لڑا کو ویمان یہاں موجود تھے اور رنوے پر ٹیک آف کر رہے تھے اس سمیں اسی ہائیوے پر ایک کتا بھی آ گیا حالانکہ اسے ہٹایا گیا لیکن یہ سرکشہ کی دستی سے بہت خطرناک تھا اور اسی وجہ سے پورے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پولیس اور اس کے علاوہ جو لوکل پولیس تھی اور اس کے علاوہ ایر فورٹ کے جو جوان تھے انہیں لگایا گیا تھا تاکہ ایسی کوئی دکت نہ آیا اور اس کے لیے بیری گیٹنگ بھی الگ سے کی گئی تھی اگر آپ دوسری طرف جو عام لوگوں کے لیے راستہ ہے اگر آپ اس پر نگا ماریں تو پوری بیری گیٹنگ کی گئی تھی تاکہ یہ لوگ یا کوئی جانور اس ہائیوے پر نہ آپ آئے اور کوئی دکت نہ ہو جس سمیں لڑاکو ویمان یہاں سے لینڈنگ کر رہے ہو اور ٹیک آف کر رہے ہیں لیکن اس سمیں بھی تھوڑی لاپروہی یہاں نظر آئی حالانکہ یہ اس وقت نہیں تھا جب ویمان سکھوئی آنا تھا اس سے قریب پانچ سے سات میٹ پہلے کا نظرہ تھا کہ کس طریقے سے دوگی بھی اس ہائیوے پر نظر آئے لوگوں کی دلچسپی بڑھتی گئی ہر کوئی یہ سوال کرنے لگا کہ کیا اب سکھوئی ویمان کو ہائیوے پر لینڈ کرائے جا سکے گا تو اس تصمیر کو دیکھئے سکھوئی تھا جی ہائیوے کو چھوٹا ہوا چند سیکنڈ میں ہی آنکھوں سے اوچھل ہو گیا جب لینڈنگ کر رہا تھا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لائٹ جو جلی ہوئی ہے یہ سکھوئی ہے اور بھارت کے وائیو سے اس پر بہت زیادہ بھروسہ کرتی ہے وجہ یہ ہے کہ بھارت کا بہت بھروسے من یہ ویمان ہے لڑکو ویمان اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہائیوے پر اس نے اپنے آپ کو یہ نیچے ہلکا سترا حالانکہ ٹائر ٹچ لے ہوئے اور اس کے ساتھ تیز آواز سے ساتھ وائیو یہ جتنے بھی لوگ تھے سبی نے اپنے کان بند کر دیکھتی تیز آواز کے ساتھ اور میں آپ کو اس کے پیچھے دکھاؤں گا کہ کیا ہائیوے کی اس طریقے سے دھون چاروں طرح ان کی ہوئی نظر آئی ہے وجہ بھی ساف ہے قریب 2600 کلومیٹر پر تھی گھنٹے کے رفتار سکھوئی کی ہوتی ہے اور تین سکھوئی اس ہائیوے پہ اتار ہیں تھوڑی ہی دیر بعد ایک اور سکھوئی ویمان گرجنا کرتے ہوئے ہائیوے کی طرف بڑھا دیکھئے کس طرح اس نے ہائیوے کچھ ہوا بلکل نجدیک سے دیکھئے میں آپ کو دکھا رہا ہوں جب سکھوئی یہاں سے دکھا تیز آواز اور صرف چاروں طرف دھولی دھول مجھے دیکھ سکتے ہیں تھوڑی دے پہلے آپ نے جب دیکھا بہت تیز رفتار کے ساتھ جب سکھوئی یہاں سے گیا تو جو لوگ اپنے کیمرے میں سکھوئی کو قید کر رہے تھے ہائیوے پر اپنے سامنے سے جاتا ہوا وہ لوگ آنکھیں بند کرنے لگے کان بند کرنے لگے اپاری کی آگرہ لکنو ایکسپیس ویپر آخری بیمان کے لینڈنگ پہ یعنی آخر میں اس پائٹر جیٹ نے ہائیوے پر لینڈنگ کی جو تھوڑی دیت پہلے گتے کی وجہ سے ٹچ ٹاؤن نہیں کر پایا تھا ہائیوے پر ایک ساتھ چھے بیمانوں کی لینڈنگ پاکستان کی پریشانی چھے سو گناہ بڑھانے والی ہے جن بیمانوں نے ہائیوے پر لینڈنگ کی وہ اسکوائیڈن سال انیس سو پاسٹ کی جنگ میں پاکستان کو مزا چکھا چکی ہے انیس سو ایک ہتتر کی جنگ میں اسی اسکوائیڈرن کے سرسٹیوں نے ہندوستان کی ہوایی سورکشا کا زمہ سمبھالا تھا ہائیوے پر دیکھنے کے بعد پاکستان کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اب ہندوستان بھی ہائیوے سے ہر حملے کا جواب دے گا ہائیوے پر لینڈنگ اور آسمان میں بیمانوں کے کرتا ہندوستان کے لیے جنگ کی بڑی تیاری ہے ہندوستان کی یوجنا ہے دیش کے 22 ہائیوے کو رنوے میں تبدیل کرنے کی مطلب صاف ہے جنگ جیسے حالات یا جنگ ہونے پر دیش کے کسی بھی علاقے میں وائیو سینہ کو تیار کیا جا سکے وائیو سینہ نے بھی دشمنوں کو سخت سندیش دیا ہے اب ہندوستان کسی کا بھی بھلا برا کر سکتا ہے آپ خود سنیے یہ جو نیا ہائیوے بنا ہے اسی کو کیوں چنا کیونکہ یہ نرمان ہو رہا تھا تو ہم نے ایک ڈیزائن کا سوچا جس سے کیونکہ ایک رنوے کا کسٹ بہت ہی ہوتا ہے بہت مہنگا ہوتا ہے تو ہم اگر ایک ایک ایکسپریسوے ایسا بنائیں جس کو وار یا اپریشن کے ٹائم میں ہم یوز کر پائیں یہ تو پورا ہائیوے ہے یہ قریب 302 کلومیٹر کا اس میں کتنی جگہ آپ نے یہ رنوے بنایا ہے خالی ایک ہی یہ جگہ ہے بکوز یہی ایک سٹریچ تھا جو 3 کلومیٹر لمبا تھا لیکن اور ہائیوے ہیں پورے دیش میں جو سرکار بھارت سرکار نے ایڈنٹیفائی کیا ہے 21-22 نیوز پیپر میں آیا تھا جہاں ایسے ایسے اور بھی بن رہے ہیں سو کی ہمیں اور شمتہ ملے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ نورمل جو روڈ ہوتی ہے اس کی طریقے سے نہیں بہت خدرہ سا ہے تو کیا ایسے ہی ہائیوے پہ آپ جو رنوے بنائیں گے وہ اسی طریقے کا ہوگا یا اس میں کوئی پریورتن آپ کریں گے یا کیا گیا ہے یہ کیا گیا ہے یہ ڈیزائن فیچر ہے اس کا یہ فرکشن دیتا ہے بینہ اس فرکشن کے جہاچ سلپ ہو جائے گا نورمل روڈ ہوتی ہے ایسے چکنا رہے گا چکنا میں جہاز فسل جائے گا ہماری اور آپ کی گاڑی تو اسی چکنے پر چلتی ہے تو گاڑی اور جہاز میں یہی فرق سمجھتے ہیں کوئی اور مراج کو ہی اس پر کیوں چنا گیا باقی تو اور بھی آپ کے پاس بہت سارے فائٹرز ہیں ہاں کوئی بھی یہاں پر لینڈ کر سکتا ہے لیکن یہ ہمارے سب سے اول سب سے بیسٹ ایکرافٹ سے ہیں تو ہم ڈیمونسٹریٹ کرنا چاہتے تھے کہ ہم نے جو ڈیزائن ائر فورس نے اور اوپیڈا نے جو بنایا ہے وہ ایسا ہے کہ جو ورلڈ کا ہے وہ یہاں پہ لینڈ کر سکتے ہیں آپریٹ کر سکتے ہیں انڈیا نیز کے درشکوں کو دوبارہ سے نظارہ دیکھنے کے لئے کب ملے گا جب ہائیوے پہ اس طریقے سے آپ کے لاکھو بیمان دوڑیں گے ابھی کیا ہے اس کو یہ ہر دم کے لئے بنایا گیا ہے ابھی اس کا تھوڑا سا اور بھی ڈیولپمنٹ ہوگا جس سے ٹرافک چلتی رہے گی اس کو بلوک کر دیں گے لیکن سائیڈ روڈ سے ٹرافک چلتی رہے گی این آپریشنز چلتے رہیں گے جب وہ ٹائم جب وہ پورا ہو جائے گا چھے مینے کے اندر میں تب شاید ہم ہر دو مہینے تین مہینے میں آکے ایک سٹریچ کریں اگلا ہائیوے کونسا ہوگا جس پہ آپ لوگ ایسا یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہمارے جو بھارت کی دشمن ہیں ان کو تابنی کے طور پر بھی لینا چاہیے کہ آپ بھارت جو ہے ایسا نہیں ہے کہ جیسا آپ سمجھتے ہیں اب ہائیوے کا بھی استعمال کرے گا تمام چیزوں کا استعمال کیا جائے گا ایک دم ایک دم ٹھیک بولا یہ تو capability بڑھاتا ہے یہ تو ایک دم runway کے برابری ہو گیا ہے war میں تو آپ خود ہی سوچیں اگر اس کو runway کو اگر نکالنا ہے تو اس کو کتنے نکالنے پڑیں گے تو کر نہیں پائے گا یہ بہت بہت بڑی آئے ہوئے بہت ساری دیش ایسے ہیں جنہوں نے پہلے سے ہی اپنے highway کو اس like بنایا ہے کہ ان کے fighters جو ہیں fighter planes جو ہیں وہ اس پہ دور سکتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے ہمارا دیش بڑا ہے ہمارے پاس بہت سارے airfields ہیں تو ایسی ضرورت تھی نہیں لیکن اب کیونکہ یہ expressways بن رہے ہیں اور بینا زیادہ خرچ کیے ہوئے یہ کر سکتے ہیں تو اسی لئے یہ کیا جا رہا ہے پیچھے وچھے نہیں ہم کافی آگے ہیں اور ہم کسی کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں کیمنا پاس سنجیت کے ساتھ پلکت ناغر آگرہ لکھنو ایکسپریس وے انڈیا نیوز یعنی بڑی تیاری کا یہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے آگرہ لکھنو ایکسپریس وے لوگوں کو واقعی راہت دینے والا ہے تو وہیں بائیو سینا کے تیاریوں کو بھی آگے بڑھایا جا رہا ہے جس ہائیوے پر میراج اور سکھوئی ویمانوں کے لانڈنگ کر آئے گئی وہ کیسا ہے اس کے خاصت کیا ہے ذرا یہ بھی جان لیجے دیکھیں گراؤنڈ زیرو سے ہماری ایکسکلوزیو رپورٹ آگرہ لکھنو ایکسپریس وے کا یہ وہ حصہ ہے جہاں پر لڑاکو ویمانوں کی لینڈنگ ہوئی اور ٹیک آف کیا ان لڑاکو ویمانوں نے یہ حصہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے اسے پورے کو تیار کیا گیا تھا وجہ یہ ہے کہ جو رنوے بنائے جاتے ہیں اس کے لیے قریب تین کلومیٹر کا یہ رنوے ہوتا ہے جہاں پر لینڈنگ اور ٹیک آف یہ لڑاکو ویمان کرتے ہیں لیکن کیونکہ یہ ایک گاریوں کے چلنے کے لیے سمان سا ہائیوے ہے جس طریقے کا استعمال ابھی تک آپ اور ہم اپنی گاری چلانے کے لیے کرتے ہیں تو اسے کچھ الگ طریقے سے بنایا گیا اگر آپ اسے دیکھیں گے تو سیمنٹ کا استعمال یہاں پر کیا گیا ہے اور اگر میں اسے دیکھوں تو بہت زیادہ خدرا ہے مطلب اس طریقے کا نہیں ہے جس طریقے کا آپ ابھی دیکھتے ہیں بہت زیادہ خدرا اسے بنایا گیا ہے اگر اسے نورمل گاڑی میں دیکھوں جس طریقے کے شکایتیں یمنا ایکسپریس وے پر آ رہی تھی کہ بہت زیادہ ٹائر گاڑیاں کھا رہی تھی تو اسی طریقے کا یہ ایکسپریس وے ہے جو آگرا سے لکھناو کو جھوڑتا ہے اور اسی کو اس کا جو تین کلومیٹر کا یہ پورا دائرہ ہے اسے ان لڑاکو ویمانوں کے لیے تیار کیا گیا کہ آپ آت کال کی استثیتھی میں اس کا استعمال کیا جا سکے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے پوری سرکشہ بھی اس وقت رکھی گئی تھی تاکہ جو آم بھیڑ ہے وہ یہاں پر نہ پہنچ پائے لیکن اگر جس پورا کا پورا اگر میں اس دائرے کو دیکھوں کیونکہ لڑاکو ویمانوں کی رفتار بہت زیادہ ہوتی ہے سکھوئی کو اتارا گیا جس کی رفتار قریب 2600 کلومیٹر پر تھی گھنٹا ہوتی ہے اور اس کے علاوہ میراز کو اتارا گیا جو کرگل ید میں بھی استعمال کیا گیا تھا اور اس کی آگر رفتار کی بات کروں تو آواز سے بھی ڈھائی گناہ زیادہ تیز یعنی کی جتی دیر میں آپ مجھے سن رہے ہیں اس سے بھی ڈھائی گناہ زیادہ تیز اس کی رفتار ہوتی ہے اور اسی وجہ سے اس کا جو ڈیجائن ہے وہ تھوڑا سا الگ بنایا گیا تھا حالا کی بہت کم تچ کیا تھا میں اپنے کیمرہ پرسن کو آگے لے کے جاؤں گا کیا ٹائروں کے نشان اس وقت پڑے جب یہاں پر لڑاکو ویمان اتر رہے تھے اور یہاں سے سپیڈ پکڑ رہے تھے آپ جدی اسے دیکھیں گے تو بہت ہلکا ٹائر کا نشان آپ کو یہاں پر نظر آ جائے گا یہ لڑاکو ویمان کے ٹائروں کے نشان ہے جو یہاں پر بہت ہلکا سا اترے اور پھر ہوا میں باتیں کرتے ہوئے ہوا سے باتیں کرتے ہوئے اوپر کی طرف چلے گئے یہ وہ نشان اس آگرا لکھنو ایکسپریس وے پر اور یہ اپنے آپ میں عدبوت نظارہ تھا اور نہ صرف عدبوت نظارہ تھا بلکہ سخ دینے والا نظارہ بھی تھا کہ کس طریقے سے ہماری بھارتی ویو سینہ کی جو طاقت ہے وہ لگاتا بڑھ رہی ہے اور یہ ایسا نہیں ہے کہ بھارت نے کیا ہے اس سے پہلے بھی کئی دیش اس طریقے کا ایکسپریمنٹ کر چکے ہیں اور اب بھارت میں بھی ہو رہا یہ پرے یوک پاکستان کو پس کرنے کے لیے بڑی تیاری کا ایک بڑا حصہ ہو سکتا ہے فورا